اگر آپ صرف اس دن کی صبح وہ تقریر سن لیجئے جو یوب خان نے کی تھی ریڈیو پاکستان پر وہ تقریر کی گئی کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں پر ہندوستان نے حملہ کر دیا میرے قوم کے ہم وطنوں جنگ شروع ہو چکی ہے اٹھو اور دشمن پر ٹوپ پڑھا پاکستان کی پوری قوم نارے تقبیر لگاتی ہندوستان نے چھ ستمبر کی صبح فجر سے کچھ پہلے سال لاہور شہر پہ حملہ کیا اور ان کے جرنیل نے بڑک ماری تھی کہ ہم گیارہ بجے تک لاہور جمخانہ میں بیٹھ کر شراب پیئیں گے اور بدماشی کی محفل سجائیں گے دشمن کی طاقت کا بھی پہلے اندازہ کیجئے دیکھئے دشمن پانچ گناہ بڑا تھا آپ سے اور اچانک اتنا بڑا حملہ کرتا ہے جس کے اندر ایک ایک حملے میں پانچ پانچ سو ٹینک استعمال کی جاتے ہیں تقریبا پانچ سو ٹینک لاہور میں پانچ سو ٹینک کے قریب سیل کوٹ کیوپر جب حملہ ہوتا ہے اور یہ دونوں سردی شہر ہیں ہمارے اور حال یہ تھا کہ پاکستان was totally caught by surprise آپ کو واقعہ بتاتے ہیں واقعات اگر آپ سنیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ 65 کی لڑائی کا یہ واقعہ 6 ستمبر کو کیوں ہم ایک تھی رومانٹک طریقے سے اتنی محبت رکھنے پیار سے ایموشن سے جذبات سے کیوں یاد کرتے ہیں ائر چیف نے نور خان صاحب کی دلیری اور جلد دیکھئے یہی پہ leading from the front جسے کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سورٹیز نہیں جائیں گی جب تک میں خود نہ دیکھ لوں کہ یہ کتنی خطرناک ہے ہمارے پائلٹ دنیا کی تاریخ میں پاکستان فوج ایک بیس باہت فوج ہے جس میں officer casualty rate سب سے جائے اس لیے کہ ہمارے officers آگے بڑھ کر لیڈ کرتے ہیں پاکستان نیوی کے پاس ایک سمبرین تھی غازی اور اس سمبرین نے دشمن کا ناکہ بند کیا ہوا اس زمانے میں تاریخ نوبل اور کتابیں لکھی گئیں کہ سومناک پر محمود وزنوی کے سترہ حملوں کے بعد یہ اٹھاروہ حملہ اور پاکستان کی نیوی آگے بڑھ کر سمندروں میں گئی دوارکہ پہ گئی دوارکہ کے خلیے کو تباہ کیا بومنگ کر کے فائلنگ کر کے شلنگ کر کے اور پھر نکل کر واپس آئے میرے والد تو پھانے کے افسر تھے اور سیالکوٹ ہی میں مقین تھے سیالکوٹ سیکٹر پہ بلکل سرد پہ ہمارا گھر تھا اور جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو خاندانوں کو عورتوں کو بچوں کو وہاں سے نکلنا پڑا تو اس میں ہماری والدہ ہمیں لے کر نکلی اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ہمارے گھر کے آس پاس توپے لگی ہوئی تھیں اور پاکستان کی فوج جوابی حملہ شروع کر رہی تھی سیالکوٹ سیکٹر پہ دشمن کے خلاف ایسے ایسے موجزات دیکھنے کے لئے ہیں میرے والد اینی شاہد ہے اس بات کے کہ ایک سیکٹر پر ہماری توپوں کی مدد کی ضرورت پڑی ہماری پیادہ فوج کے مورچے تھے جن پہ دشمن کے ٹینکوں کا دباؤ بہت شدید تھا اور ہماری توپوں کی آخری حد سے بھی زیادہ دو تین کلومیٹر آگے وہ دشمن کے ٹینکوں کے کوزیشنز تھی اور جب مدد مانگی گئی تو حساب لگایا گیا کہ ہماری توپوں کے گولے دشمن تک نہیں پہنچ سکے اور صورتحال یہ تھی کہ اگر اس وقت مدد نہ دی جاتی اپنی فرنٹ لائن کو تو سیالکوٹ سیکٹ شہر کا ایک پورا سیکٹ دشمن قبضہ کر لے تھا اللہ کے توقع پر یقین کریں افسروں کی آنکھوں میں آسو آگئے انہوں نے اللہ کے بروسے پہ اللہ کے آسرے پہ کر کے دشمن کی طرف توپوں کا مو کر کے فائر کیا ہے اور ناقابل یقین بات ہے کہ گولہ تقریباً دھائی تین منٹ لیتا ہے فائر ہونے کے بعد توپ کا اپنی مندل پہ پہنچتے ہوئے تین منٹ کے بعد وائرلیس پہ جو آگے ہماری موٹی تھے وہاں سے نعرے تکبیر کے آوازیں آنے لگی کہ دشمن کے توپے ٹھیک ٹینکوں کے بیچ میں گر رہے تھے جو کہ ہماری توپ کی آخری حد سے بھی کئی کلومیٹر آگے تھا نہ اس سے پہلے کبھی توپ نے اتنا دور فائر کیا نہ اس کے بعد کبھی اتنا دور فائر کیا اس موقع پر جب ضرورت تھی تو اللہ کی طرف سے تائد آئے ہزاروں واقعات ایسے ہیں یہ باتیں بزرگوں نے کتابوں میں بھی لکھی ہیں آپ ممتاز مفتی کے کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے علق نگری دیکھئے تلاش دیکھئے اخبار موزمانے کے تمام واقعات یہ چھپے ہیں جب پیسٹ کی لڑائی شروع ہوئی ممتاز مفتی اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مسجد نبی شریف میں اللہ کے بندوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائے اور دیکھا کہ حضور جنگی لباس میں اصحاب بدر کے شہدہ کے ساتھ پاکستان کے دفاع کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں کہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے اور یہ باتیں ممتاز مفتی نے لکھی ہیں کتابوں میں چھپی ہیں اخباروں میں چھپی ہیں یہ باتیں اپنی طرف سے ہم نہیں بنا رہے ہیں یہ باتیں کہ دشمن کے تیاروں کو ذمہ داری دے گئی کہ راوی کے پول پر بمباری کرنی وہ پائلٹ پکڑا گیا جب اس سے پوچھا گیا کہ پول تو تمہارے سامنے تھا تم نے بمباری کیوں نہیں کی کہتے ہیں ہمیں کہا گیا تھا وہاں ایک پول ہے مجھے چھ پول نظر آ رہے تھے یہ باتیں دشمن کے سپاہیوں نے کہی ہیں جن کو گرفتار کیا گیا کہ وہ اپنے گھوڑوں والی فوج کون تھی جو سپید نباس میں تھی اور جس کی تلواروں سے شولے نکلتے تھے یہ دشمن کے پائلٹس نے یہ باتیں کہی ہیں کہ ہم بم گراتے تھے ایک پیس چالیس کی قریب بم پرنڈی پر گرے سے پانچ بم پھٹے وہ بھی ویرانے میں باقی بم پھٹے نہیں حضورت کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کرو تو ملائکہ آج بھی مدد کے لیے نازل ہوں گے جنگ بدر پہ ہوا تھا نہ ایسا لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے پھر ایک ہزار ملائکہ نازل کیے اور یہ بات صرف چودہ سو سال پہلے پہ محدود نہیں ہے جب بھی مسلمان اللہ حسول کے نام پر کھڑے ہوں گے اس پاکسر زمین کے افاظت کے لیے تو اللہ کی تائیت مصورت آئے گی ہے پینسٹ سب سے کچھ صورت میں سال ہے ہمارے لیے ہم ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جو ہمارے بچوں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا جب لہور پر حملہ کیا انڈین ڈیویجنز میں تو انڈین جرنیل اپنے سپاہیوں کو یہ حوصلہ بڑھانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ لہور اب صرف تین میل چار میل دور رہ گیا ہے بس تمہارے آقوں کے سامنے تھوڑا سا آگے بڑھو اور لہور تمہارے قبضے میں نظامت شدید ہو رہی تھی اور پاکستان کے جوانوں نے اپنے آپ کو دشمن کے ٹینکوں کے سامنے ڈال دیا تھا روکنے کے لیے اس کیفیت میں لہور تقریباً چودہ میل دور تھا تو وائرلیس میں جب ہمارے جوانوں نے ایک آفسر نے یہ سنا کہ دشمن کا جنرل اپنے سپاہیوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ صرف تین یا چار میل دور لہور رہ گیا اور اس وقت لہور چودہ میل تھا اس وقت اس آفسر نے ہمارا وہ زخمی آفسر نے اپنے مورچے سے نکلا ہے سڑک کے کنارے جو کتبہ لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا لاہور چودہ میل اس پر اس کو کھڑا ہے وہاں سے اور اس کو انڈیا کی طرف لے کر گیا ہے آگے مزید دو فر لونگ آگے اور وہاں پر اس نے لگایا ہے اور اپنے خون سے اس پر نکتہ لگا کے پوائنٹ ٹو ایڈ گیا ہے اور لکھا ہے فورٹین پوائنٹ ٹو بلڈی مائلز فورٹین پوائنٹ ٹو بلڈی مائلز کا لاہور دشمن اس کو پار نہیں کر سکا جب شہدہ پہنچنا شروع ہوئے سی ایم ایچ میں انہوں نے دیکھا کہ اتنا پریشر تھا کام کرنے کا کہ مرد سارے کام میں لگے ہوئے تھے تو ان زخمیوں کو رسیف کرنے کے لیے نرسس تھی تو شہدہ کو انہوں نے نرسس کے حوالے کیا کہ آپ ان کو تیار کریں اور رکھیں ایک دفتہ کے بعد ان کو برگل کے لیے لگائے جائے گا تو آنے والے جوانوں نے جب یہ دیکھا کہ بہنے اور بیٹیاں ان شہدہ کو رسیف کر رہی ہیں تو انہوں ان کی آنکھوں میں آسو آگئے واپس جا کے اپنی پوری یونٹ میں اعلان کیا کہ وہ شیروں دلیروں سینوں پہ گولیاں کھانا پیچھے تمہاری بہنیں تمہیں وصول کر رہی ہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری پشت دیکھیں اور یہ کہیں کہ یہ بغیر پشت پہ گولی کھا کر آئے یعنی یہ جذبہ تھا جوانوں میں آگے کہ ہمیں دفن کرنے کے لیے پیچھے ہماری بہنیں کھڑی ہیں اور سب نے قسمیں کہیں کہ ہم گولی سینوں پہ گھنے یہ وہ باتیں ہی انتوں کے اندر ہوئی ہیں باتیں ہمیں ٹیکس بوکس میں لکھے جاتی ہیں نہیں کتابوں میں یہ وہ باتیں کہ جو خوجیوں کے سینوں میں دفن ہیں ایسے بھی موقع آگئے کہ جب دشمن کے ٹینک ہمارے توپخانے کے اتنے نزدیک پہنچ گئے کہ برہراز توپخانے اور ٹینکوں کی لڑائی شروع ہونے والی تھی کہا جاتا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی بھی سالکورٹ میں لڑی گئے باقاعدہ ایک آرٹلری آفسر نے کمانڈ دی کہ ایکی انلوڈ این ای پی لوڈ یعنی ہائی ایکسپلوسیف شل نکال دو اور اب آرمر پیرسل شل لوڈ کرو چونکہ اب توپ اور ٹینک کی برہراز لڑائی شروع ہونے والی اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس کے بعد آر یا پار ہوتا ہے اور ایسے موقع پہ اللہ نے دھن بھیج دی بیچ میں دھنڈے آگئے جس کی وجہ دشمن کے ٹینک رک گئے اور جس طرح پہلے کہا تھا کہ پہلے دشمنے خوف تاری کر دیا اللہ یہی وہ نظریاتی اور روحانی اساس تھی ہماری جو ہمیں پاکستانی مسلمان بنا تھے وہ کیا چیز تھی جس نے ہمیں سیسا پلائی ہوئے دیوار بنایا وہ یہی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ جو ہماری جل کی دھڑکنوں میں محمد الرسول اللہ اور آج جو جس ہزار بچے اور آفسرز جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں پاکستان کے دفاع میں کشمیر سے لے کر وزیرستان میں فانٹہ میں سوات میں خوبصورت ترین بیٹے ہماری مٹی کا نمک اکیس بائیس چوبے سال کے پچیس چوبے سال کے خوبصورت جوان اپنے جب چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر والدین کو چھوڑ کر وینڈیوں کو چھوڑ کر جنہوں نے شہادتیں دیئے اور خواہش کر کے اپنے آپ کو والنٹیر کر کے شہید ہوئے ہیں بہت بھاری قربانیوں کے بعد یہ پاکستان آپ کے خوالے کیا جائے ہیں اس پرچم کو گھرنے نہ اس پرچم پہ سب کچھ قربانی کر دیں اس کی مٹی میں تمہارا خون شامل ہو گیا نا دو جہانوں میں خوش نصیب ہو جاؤ گا اس مٹی کو چھوڑ کر چلے گئے بدنصیب ہو جاؤ گا جو اس پاکستان میں بستا ہے وہ سایہ خدای ذوالجرال کہ دیکھو اس پاکستان کو حلکہ نہ لینا یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اس پر قربان ہو جاؤ سب سے سستا سعودہ ہے سب سے عالی سعودہ ہے یہ ہمارے بیٹے جو اس پر قربان ہوتے ہیں یہ سوال نہیں کرتے کہ اس پاکستان میں میں کیا دیں اس پاکستان کو آج آپ کی ضرورت ہے میک اسٹینڈ، اسٹینڈ فارم، اسٹینڈ یونائیتی لیو بذیبنیتی اور انشاءاللہ اللہ ایسے پیٹے ہمارے پاس ہیں جو اس پاکستان سے کھڑے گا موسیقی